ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز دنکڑ نے کانگریس پروار کرتے ہوئے کانگریس کو خوٹالوں کی چننی بتایا دنکڑ نے کہا کہ آج کانگریس پارٹی کے کئی نیتاؤں پر ماملے حدالت میں چل رہے ہیں اور وہ جمانت پر باہر ہیں جس کے چلتے انہیں پردیش میں ہو رہے سدھار بھی خوٹالیں نظر آتے ہیں اپنی پارٹی کا ذکر کرتے ہوئے دنکڑ نے کہا کہ برودہ میں آج وکاس کی لہر چل رہی ہے وہ کہ برودہ ہلکے کے لیے دو کالج دینے کا کام کیا دنکڑ نے بتایا کہ برودہ سیٹ پر گڑھوندن مل کر چنان گڑے تھا سی ایم اینو ہرلال نے خود کو تین دنوں کے لیے ہوم کارنٹین کر لیا ہے دراصل سی ایم اینو ہرلال نے منگلوار کو کیندرے منطری کا جندر شکھاوت سے ملاقات کی تھی گرووار کو کیندرے منطری کا جندر شکھاوت کی کروک کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آنے کے بعد سی ایم نے خود کو ہوم کارنٹین کیا ہریانے میں کورونا کا آنکھڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے پردیش میں مریضوں کی سنکھیہ پچاس ہزار کے پار پہنچ چکی ہے ایک دن میں نو سو چیانوے نئے مریض سامنے آئے پردیش میں کورونا سے ابھی تک پانچ سو اٹھتر لوگوں کی جان جا چکی ہے کرنال میں بیتے چوبیس ہنٹوں میں کورونا کے اٹھاون نئے معاملے سامنے آئے تو وہیں کورونا نے دو لوگوں کی جان بھی لے لی پہلی موت مہدین پور کے رہنے والے پچاس ورشی ویفتی کی ہوئی جبکہ دوسری موت چمن کے رہنے والے چونسٹھ ورشی ویفتی کی ہوئی کیتھل میں کورونا کا کہہ جاری ہے کیتھل میں شکروار کو پیتیس نئے کورونا مریضوں کی سنکھیہ نے سواستے بھاگ کی چونتہ بڑھا دی ہے جانکاری دیں کہ پیتیس مریضوں میں سے بائیس مریض ایک نیجی ہوتل میں ہوئے شادی سماروں میں جانے کے بعد پوزیٹیف پائیٹ ہے کیتھل سی ایم او جائے بھگوان جاٹان نے نیجی ہوتل کے خلاف کاروائی کے لیے ایس پی اور ڈی سی کو پتر لکھا سی ایم او کا کہنا ہے کہ نیجی ہوتل میں سوچل ڈسٹینسنگ کی جھدھجیاں جم کر اڑائی گئے کرنال میں کورونا کے انتر نئے معاملے سامنے آئے وہیں کرنال کے سیکٹر تیرہ کے رہنے والے ساٹھ ورشی اے بزرگ کی موت ہو گئی سواستے ویبھا کی اور سے کورونا کے نئے مریضوں کی ٹرائول ہسٹری کھنگا لی جا رہی ہے سی ایم او یوگی شرما کے مطابق کرنال میں اب تک کل پوزیٹیو معاملوں کی سنکھیہ انیس سو انتالیس ہو چکے ہیں جبکہ ایکٹیو کیسوں کی سنکھیہ پانچ سو شیر تک مہیں تیرہ سو بے آلیس مریض اب تک ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں سی ایم او یوگی شرما نے بتایا کہ جلے میں ہر دن آٹھ سو سے ہزار تک ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں گروگرہ میں حادثے سے پہلے حرکت میں آیا پرشاسن بارش سے دھسی امارتوں کو توڑنے کا کام شروع کر دیا انڈر پاس میں بھرا پانی بھی نکالا گیا کے اندر سرکار کی اور سے جاری کیے گئے تین ادھیہ دیشوں کے خلاف منڈی کے آرٹی اور مزدور اپنی دکانے بند کر کے دھرنے پر بیٹھے ساتھی سرکار کے خلاف نارے بازی کے دھرنے پر بیٹھے لوگوں نے کالے بلے لگا کر ویروڈ جتایا دیواری میں بھی کسانوں اور آرٹیوں نے تینوں ادھیہ دیشوں کے خلاف منڈی کو بند کیا اناج منڈی ویاپاری منڈل کا کہنا ہے کہ اس سے کسانوں اور آرٹیوں کے بیٹھ ہمیشہ کے لیے ویاپار بند ہو جائے گا کے اندر سرکار دوارہ کی وشی سمبند تین ادھیہ دیش لاغو کرنے کے ویروت میں آج پردیش کے اناج منڈیاں بند ہیں جس کو لے کر کہتھر کہ اناج منڈی کے ویاپاری کسان اور مزدوروں نے لگو سے جوالے پہنچ کر جم کر پردشن کیا بند کو کسانوں کے ساتھ ساتھ آرٹیوں کا سمتھن ملا ہے جس کے تحت آج اناج منڈیوں میں کامکا چھپ ہے اور لوگ سرکار سے ادھیہ دیش کو واپس لینے کی مانگ کر رہی ہیں ریواری فتحباد حسار سمیت دوسرے جنوں کے منڈیوں میں بھی بند کا آوہان کیا گیا ادھیہ دیش کے خلاف بڑا آندولن کرنے کی بات ہے کسان کیتھر میں ویاپاری اور مزدوروں نے سرکار کی اور سے جاری ادھیہ دیش کا ویروت کیا ویاپاری کسان اور مزدور ایک ساتھ اناج منڈی سے کیتھر لگو سے جوالے پہنچے اس دوران کسان اور مزدوروں نے اپنے باجوں پر کالے بلے لگا کر سرکار کی اور سے جاری ادھیہ دیش کا ویروت کیا ادھر رتیہ میں بھی کسانوں اور ویاپاریوں نے رتیہ ناج بندی بند کر سرکار کی اوٹ سے جاری نئے ادھیادیش کا ویروت کیا ہزتوران ویاپاری اور کسانوں نے سرکار پر کئی گمہیر آروپ لگائے کسان اور ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ ادھیادیش میں کافی خامیاں ہیں جن کا فائدہ کارپریٹ جگت اور بچولیوں کو ہوگا کسان اور ویاپاریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ سرکار کسان اور مزدوروں کے بیچ درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کسانوں نے سرکار کو چیتاب نہیں دیتے ہوئے کہا کہ سرکار جلد دوہری نیتی بند کرے نہیں تو کسان اور آرتی مل کر ایک بڑا اندولن کریں ہسار ڈیپو کے روڈ ویس کرمچاریوں نے اپنی سمسیاؤں کو لے کر دھرنا پردشن کیا وہیں تال میل کمیٹی کے سدستے اور کرمچاری نیتا سورج مل پابڑا اور راج پال نین نے بتایا کہ ہسار ڈیپو میں کاریرت جی ایم ان کی سمسیاؤں کی اور کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے کرمچاری نیتاؤں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگے نہیں مانی گئیں تو وہ اس آندولن کو تیز کریں گے اور اس کے لیے اگر انہیں ڈیپو بند کرنا پڑا تو وہ ڈیپو کو بند بھی کر سکتے ہیں کرمچاری نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ان کے چھوٹی چھوٹی سمسیاؤں کو لے کر جلا پرشاہ سنگم بھیر نہیں ہے جس کے چلتے کرمچاریوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرمچاری نیتاؤں نے حسار کے جی ایم کے تبادلے کی مانگ کرتے ہوئے جیتاؤں نہیں دی ہے کہ اگر ان کی سمسیاؤں کا سمدھان نہیں کیا تو وہ حسار ڈیپو کو بند کر دیں گے اور اگر پردیش اس طریعہ حرطان کرنے کی ضرورت پڑی تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے سیوانی منڈی میں این ایچ پاون پر پانی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں جس کے چلتے گستائی لوگوں نے جام لگا کر شاسن اور پرشاسن کے خلاف چم کرنا لبازی کی بللپ گڑ کے جج ہارو پور کے کھیتوں میں دو تیندوے کھونتے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئے جس کے بعد لوگوں نے وائیڈ لائف ویبھا کے ادھکاریوں کو سوچنا دی سائبر سٹی گروکرام سے ہتیا کے تین معاملے سامنے آئے ہیں بسائی اس طرف ونگ اینکلیپ میں ایک گرووار دیشان بدماشوں نے دو یوکوں کو گولیوں سے بھونڈ ڈالا جو ان کی موقع پر ہی موت ہو گئے جبکہ ایک وقت پر گاؤں بسائی کے پاس پائرنگ کی گئے جو سے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا لیکن علاج کے دوران اس کی موت ہو گئے ہتیا کی پوری واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی پولس نے تینوں شبوں کو قبضے میں لے کر معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ گاؤں بھڑکا کلا کے رہنے والے پورن نے اس حتیہ کانٹ کو انجام دیا کیونکہ پلوٹ کو لے کر ان سب ہی میں پہلے سی ویواد چل رہا تھا بلپگر کے گاؤں ڈیگ بے گروہ رات درجنوں کی سنکھیا میں پہنچے بدماشوں نے گاؤں کی سرپنچ کے دیور پر حملہ کر دیا بدماشوں نے پہلے سرپنچ کے دیور کے ہاتھ پیر توڑے اور اس کے بعد اس پر تین راؤنڈ فائر کی بتایا جا رہا ہے کہ قریب ایک مہینے پہلے پریوار کی کسی بات کو لے کر بدماشوں سے جھڑپ ہو گئی تھی تو ان بدماشوں نے جان سے ماننے کی دھمکی دی تھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اسی پرانے رنجش کے چلتے حتیہ کی بارداد کو انجام دیا کیا بارداد کو انجام دے کر بدماش موقع سے فرات ہو گئی وائی گھٹا کی سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولس نے بتایا کہ پریوار کی شکایت پر معاملہ درج کر بدماشوں کی تلاش شروع کر دی گئی بادرگڑ میں بنا فائر این او سی کے چل رہی فیکٹویوں پر بڑی کاروائی کی تیاری ہو رہی ہے سٹی ایم ہتیندر شرما نے فائر وی بھاگ سے سبھی این او سی کا ریکارڈ مانگا ہے سٹی ایم ہتیندر شرما نے آدھونک آوڈیو بکشیتر میں بنائے گئے فائر سٹیشن آفیس کا نرکشن بھی کیا نرکشن کے دوران سٹی ایم نے فائر ادھیکاری سے فائر این او سی کا ریکارڈ مہیا کرانے کو کہا انہوں نے کہا کہ ان سبھی پیکٹویوں کو ریکارڈ دیا جائے جنہوں نے فائر کی این او سی لے رکھی ہے یا پھر جنہوں نے لینے کے بعد رینیو نہیں کروائی بہدرگڑ میں بارش کو چلتے آدھونک 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 کینڈر کی سڑکوں اور پارکوں کا برا حال ہو گیا ہے دو دنوں تک ہوئی بارش کا پانی سڑکوں اور پارکوں میں جمع ہو گیا ہے برسات کے پانی کے ساتھ ہی فیکٹروں سے نکلنے والے انڈسپیل ویسٹ سے سڑکیں اور پارک بے حال ایس جی ایم ہتیندر شرما نے ایم آئی ای شیطر کا حالات کا آجک نرکشن کر شیطر کا جائزہ لیا ازوران انہوں نے پایا کہ گاڑیوں کی شوروم اپنے پیچھے والی سڑک پر گندگی ڈال رہی ہے لگاتار ہوئی بارش کے بعد یمنا کا جلستر بڑھنے لگا ہے جلستر بڑھنے کے بعد سے ہی فرید آباد میں یمنا خطرے کے نشان پڑھا بڑھتے جلستر کا عالم یہ ہے کہ فرید آباد کے کئی نچلے علاقوں میں بار کا خطرہ منڈرانے لگا ہے خاص کر یمنا ندی کے کناروں بنے خروں میں بار کا خطرہ زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی کسانوں کو اپنی فصلوں کی بھی چنتہ ستانے لگی ہے ان کا کہنا ہے کہ یمنا ندی کا جلستر اسی طرح سے بڑھتا رہا تو دو سے تین دن میں یہاں بار آ جائے گی اور انہیں دوسری جگہوں پر وشتاپت ہونا پڑے گا بادرگر میں رکشک کہلانے والی پولس اب بکشک بنی ہوئی ہے جرجہ روڑ پر سڑک کنارے مفت میں سبزی لے جاتے پولس کرنی کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے وائرل ویڈیو میں بائیک پر دو پولس کرنی آتے ہیں اور ٹماٹر والے ترازو میں رکھے ٹماٹر اٹھا کر چلتے بنتے ہیں یہاں کے سبزی وکریتاؤں کا عروف ہے کہ پولس والے ان سے وردی کا راوب دکھا کر مفت میں سبزیاں لے جاتے ہیں کہ ایک دکاندار نے اس دوران پولس کرنیوں کا ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا جاکھل کے بلرا روڈ استحترائیس مل میں کاریرت کرمچاری نو لاکھ کا چونہ لگا کر پرار ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ کرمچاریوں کرمچاریوں نے شیلر سے چیک بک چوری کی اور بینک سے نو لاکھ روپے کی رقم ہٹا لیا شیلر مالک نے اس شکایت کو جاکھل تھانے کو دی جس کے آدھار پر پولس نے معاملہ درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی نانگل چودھوی میں سواستے ویبھاگ اور پولس کے ٹیم نے لنک جانچ کرنے والے گروہ کا پردہ پاش کیا پولس نے آروپیوں کو گرفتار کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے سیول سرزن چیئرمن ڈاکٹر اشوک کمار کو بیتے دنوں سوچنا ملی تھی کہ کچھ لوگ نانگل چودھوی کے آس پاس کے شیطر میں گاڑی میں لنک جانچ کر رہے ہیں اس پر کاروائی کرتے ہوئے ایک ٹیم کا گٹھن کیا گیا جس کے بعد آروپیوں کی دھر پکڑتی دوہانہ میں پولس نے کامیابی حاصل کی ہے پولس نے لوگ کی واردات میں شامل دو آروپیوں کو دھر دبوچا ہے جانکاری کے مطابق واردات میں شامل تیس سے آروپی نے خود کو گولی مالنے کی کوشش کی جس کے بعد اسے علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا دوہانہ کے آزاد نگر کے ایک گھر میں خوز کر بندوق کی نوک پر لاخو روپے کی لوگ پاٹ کی چوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولس نے ماملہ درج کر آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے